میرا نام سیدہ نیہا سلطانہ حل میں ایدی بزار کے رہنے والی ہوں تین سال پہلے میں بیوٹی سن کا کام کر دی تھی مریم کے پاس وہ یہاں پر ایدی بزار میں وہ پالر سلاتی تھی اس کے پاس میں کام کر رہی اسی کے پاس کام وہ اسی کی اس کی بڑی بہن کا نام ہے آمینہ شریف محمد اور ان کے والدہ کا نام ہے نور جہاں مصوری ان لوگاں میں کو بولے کہ تین سال پہلے ہو لگ میں کو بولے تھے کہ آپ کو ہم باہر لے کر جاتے ہیں باہر لگ جائے کہ وہاں پہ دوبائی میں کام کراتے ہیں سیلیری وہی اچھی دیتے ہیں پندہ سو درہم دیتے ہیں آپ کو سیلیری بلکہ بولے اچھی باتیں بلکہ میں راضی ہوگی وہاں پر گئی میں وہ لوگ میکو بہت زیادہ توجہ ہوئے کرے میکو سیلیری نہیں دیئے تین سال تک میکو کوئی سیلیری ہوئے نہیں ملی تین سال کے بعد میں یعنی دو سال کے دوہزہ پندہ میں میرے بھائی یہ کمپلینٹ کروا ہے ہم لوگ کی اگنس کے میری بھین کو بہت زیادہ توجہ ہوئے کر رہنگ بلکہ تو میرے کو بہت زیادہ توجہ کرے وہ لوگ میرے پر ہاتھ ہوئے اٹھائے اس کے بعد میں میں کو یعنی جبردستی کرے کہ میں کمپلینٹ واپس لے لوں تین سال کے بعد میں میں واپس آئی آنے کے بعد میں ایرپورٹ پر سی وہ لوگ میرا پاسپورٹ لے لیے اور بہت زیادہ میرے کو تنگ کر رہے ہیں کہ میں کو واپس چلو بلکہ وہ رنگ سے تو میں واپس نہیں آتی ملکہ میں بولی تو وہ لوگ میرے گھر پر گھنڈوں کو بھیج رہے ہیں خونا ہوئے کر رہے ہیں بہت زیادہ تنگ کر رہے تھے تو میں اور میرے بھائی اس لئے امجد لفہان شہاب امجد لفہان شہاب امجد لفہان کے پاس ہم لوگ آئے آکے وہاں پر کمپلینٹ دی ان سے بات ہوئے کر رہے ہیں انہوں شہاب کے پاس رہ کر گئے وہاں پر ہم لوگ بات کر رہے ہیں اور یہ کمپلینٹ دوبارہ کمپلینٹ دی ہے ہندو بھن کو کمپلینٹ دینے کے بعد میں بھوانی نگر پی ایس میں میں کمپلینٹ ہوئے کروائی بھی ہوں اور انشاءاللہ امید ہے کہ میں کوئی انصاف ملیں گا میری سیلیری اور میرا پاسپورٹ ملیں گا اور انشاءاللہ یہ جو دھنکیاں بھرے جب ہونہ آرہے ہیں جو ہنڈے وہ لوگ میرے پاہ میرے گھر پہ آرہے ہیں اس کے لئے میں جزارش کرتی ہوں کہ انصاف پہ بھی میں کوئی انشاءاللہ انصاف ملیں گا میرا نام سید سید احمد ہے یہ میرے بہن ہے سیدہ نیہا سلطانہ اور یہاں پر مہیں ایدی بزار کا رہنے والا ہوں میری بہن کو جو ہے میرا دوست ہے ان کے پاس کنوں کام کرتے تھے بیوٹیشن کا سکتے تھے تو وہاں پر کیا کریں ان کے والدہ میرے دوست کے والدہ اور ان کی بڑی بہن آمینہ لو جہاں ویگم اور آمینہ ویگم دونوں ملکے جو ہے ان کو بولے کے چلو آپ دوبائی کو میرا پاہلر ہیں وہاں پر پاہلر پہ آپ کو کام کراتے تنسا دیتے تو میری بہن جو ہے مجبوری گھر کے حالات دیکھ کر وہ گئی باہر تو ایک سال ہو گیا ایک سال تک وہ لوگ فون پہ بات نہیں کر آئے بہت بہت ظلم کر رہے تھے ان کے اوپر انہوں کیسا کی چوری چھکے سے فون کر کے ہمیں گھبور رہے تھے میں اوپر ایسا ایسا ظلم ہو رہا کچھ کرو آپ لگا تو میں جو ہے سوزن کے پاس گیا سوزن کے پاس جا کے ایسا کمپلینٹ کر آیا تو سوزن صاحب جو ہے بہانی نگر پی ایس کو بھن جائے میرے کو تو بہانی نگر پی ایس کے گیا اس سال سے بات کرا اس سال سے آپ لوگوں کو بھلائے بھلا کے بات کرے تو میں کوئی شام میں فون آیا مریم کا مریم فون کر کے میں کوئی دوبائی سے یہ بولی اگر تم لوگ نے دم نئے تھا تو بھین کو بھیجائے کہے گو ایک لاک بیس ادا روپے مریم جب دینے کے لیے بولی ایک لاک بیس ادا روپے دیئے تو تیری بھین کو ایک گھنٹے میں بھیجا دیتی ہوئی تیری بھین کو میں آ رکھ لے کے کچھ کرنے کا نہیں ہے میرے کو بولی پھر اس کے بعد فون کٹ ہوتے گی تلاب کٹے سے دو ادمیوں کا فون آر کے تو کیس واپس نہیں لیا تو تیرے گھر میں سے وہ کر دیتا ہوں یہ کر دیتا ہوں پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے والی صاحب بولے نہیں جانے تو چھوڑو کامت بر جاؤ وہ لوگ دو سال کے بعد بھی جاتے بھو رہیں اب نیہا کو ہماری بھائی کو کیا ٹوچر کرے وہ لوگ وہاں پر نہیں معلوم اس سے ہی صاحب سے فون پر بات کر کے یہ بولی کہ نہیں میں یہاں پر خوش ہوں بہت خوش ہوں بلکہ بولی تو اس سے ہی صاحب بولے اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں آپ خامد بیٹ جائیے ہو تو ٹھیک ہے بلکہ ہم لوگ دھر چلے گئے جب نیہا یہاں پر تین سال کے بعد وہ لوگ لے کر آئے تو ائرپورٹ پر آمینہ ان کا پاسپورٹ کھینچ لیے پاسپورٹ کھینچ لے کے اب جاؤ گھر کو ایک مہنے کی چھوٹی پر لے کر آئے آپ کو ایک مہنے کی چھوٹی کے بعد آپ کو چلنا ہے ساتھ تاریخ کے دن وہ لوگ لے کر آئے تھے پھر ساتھ تاریخ کو جانا ہے بلکہ بولے چھے تاریخ کے دن شام میں فون کر کے نور جہاں بیگم بول رہے ہیں کہ آپ لوگ میرے کو نئی پہچھانے جب نیہا بولے ان کو میں نئے چلنا چاہ رہی ہوں میں نئے جانا چاہ رہی ہوں آپ لوگوں کے پاس تو نور جہاں بیگم یہ بولے ایسے کھیلا ہم لوگ بہت کھیل لیے وہ دیکھ لیے تم نہ کیا ہے ہم لوگ کے سامنے پانی کم ہے وہ ہے یہ ہے اللہ فلاں بلکہ بولے پھر اس کے بعد جو ہے اگر آپ کل صبح تک بیسیشن نہیں لیا چلنے کا تو میں آپ کے ساتھ پولیس کیس کرتی ہوں آپ کے اوپر غیر ظلولی کیس لگا کے آپ کو اندر کرا دیتی ہوں چھوڑی کے الزام لگا دیتی ہوں ایسا بلکہ بولے بولے تو میں کیا کرا ہمارے ایم بی ٹی حمجت اللہ خان صاحب کے پاس آیا آ کے ان سے بات کر آ سب بات کر کے تو وہ فون کرے سوزون ساپ کو سوزون یعنی ڈی سی پی سوزون ستین آرین ساپ سے بات کرے فون کر کے کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے اسے روکیے کچھ کریے تو وہ ہمیں یہ کمپلینڈ لکھ کر دیے جائیے جا کر بھانی نگر پی ایس میں بتائیں ہم لوگ بھانی نگر پی ایس میں ایسا ایسا بولے ہم لوگو کہ آپ کو دو دن میں انشاءاللہ انصاف ملنگا مگر یہ جو ٹارچرز یہ جو ہو رہے ہیں یہ بہت غلط ہے ان لوگوں کے اوپر آپ لوگ میری آپ لوگوں سے بنتی ہے نیکس ٹائم کسی بچی کے ساتھ نہیں ہونا بلکہ آپ لوگ پلیس کچھ کریے اس کے بارے میں سارے انصاف سے درخواست کروں گا کہ میری بہن کا پاسپورٹ دلا دے اور اس کی تین سال کی تنخواہ سائلری پین سال کی پوری دلا دے موسیقی موسیقی